یہ ایک پینسل ہے اس کو بار بار تراشنا پڑتا ہے تاکہ اس کا سکہ بنے اور اسے لکھا جا سکے اگر پینسل کے جذبات ہوں اس کی فیلنگز ہوتا ہے اس کو کتنی درد ہوتی ہوگی یہ اس کو بار بار اتنے بلیڈ کے ساتھ گس کے جناب شاپ کرنا پڑتا ہے لیکن ان آرڈر ٹو بیکم ایوسفل پینسل یہ تکلیفی ازمائش اس کے لئے ضروری ہے یہ کارامت پینسل تب ہی بنے گی جب اس مصیبت سے گزرے گی اور یہی حال انسان کا ہے یہ مصیبتیں ازمائشیں تجربات یہ تکلیف یہ ہماری ویلیو بڑھاتے ہیں اس سے ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا ہے اگر آپ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو آپ کس کام کے یہ کہتے ہیں دنیا مطلب کی ہے واقعی مطلب کی ہے لوگ مطلب کے لئے ہی آپ کو فون کر رہے ہیں لوگ مطلب کے لئے ہی آپ سے مل رہے ہیں آپ میں مطلب ہے تو اپنی کمپنی میں جوب دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی ذات میں مطلب پیدا کریں نا ٹریننگ کریں مختلف کورسز کریں بگری حاصل کریں اپنے اندر ایسی چمک پیدا کریں کہ لوگ خود آپ کی طرف کھچتے ہوئے آئیں اور دوسرا سبق اس پینسل کے آخر میں ربر بھی لگا ہوا ہے ایریزر ہے اس کا مطلب یہ کہ جو غلطیاں آپ نے کر لیں ان کو مٹایا جا سکتا ہے ایسا نہ کریں کہ کوئی ماضی کی غلطی ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں بار بار اپنے آپ کو اس کی سزا دیتے رہیں دیکھیں اگر غلطی سے آپ سیکھ لیتے ہیں تو وہ غلطی نہیں رہتی وہ سبق بن جاتا ہے ایک لیسن بن جاتا ہے اور یہ ایریزر یہ ربر ایک اور چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ بچپن میں تو پینسل تھی نا اس کے پیچھے ربر لگا تھا غلطی ہو گئی ربر سے مٹا لیا جب بڑے ہو جاتے تو پینسل ہٹ جاتی ہے اور پین آ جاتا ہے اب جو غلطی آپ کریں گے نا وہ آسانی سے مٹے گی نہیں بچپن کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں لیکن بڑی عمر کی غلطیاں آسانی سے معاف نہیں ہوتی اور سب سے اہم چیز پینسل نے ہمیں یہ سکھائی کہ اصل چیز آپ کے اندر ہوتی ہے دیکھیں بچے کہتے ہیں نا پینسل کچھی ہے یا پکی ہے وہ لکڑی کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اندر سکھی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سکھا کچھا یا پکا ہے تو بندہ بھی اوپر سے جیسا مرضی نظر آئے کچھا یا پکا وہ اندر سے ہی ہوتا ہے جب باکسنگ کا میچ ہوتا ہے نا زور سے مکہ پڑتا ہے بندہ نیچے گر جاتا ہے ریفری اوپر آ کر ہار کا اعلان نہیں کرتا کہ تم ہار گئے وہ پوچھتا ہے گرے ہوئے بندے سے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا اگر وہ گراوہ بندہ کہے جی میں نے نہیں اٹھنا مقابلہ ختم اور اگر رکے میں نے اٹھنا ہے مقابلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے زندگی بھی ایسی ہے گرا دیتی ہے آپ کو لیکن آپ خود اگر اٹھنے سے انکار کر دیں مقابلہ ختم اٹھئے اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑیے اور دوبارہ مقابلے کے لئے تیار ہو جائیے خوش افراد اور غمگین افراد انہیں فرق یہ نہیں ہوتا کہ ناخوش لوگ جو ہیں ان کو ٹینشن ہے انجائٹی ہے نفسیاتی بماریاں نہیں ریکاوری کا فرق ہے دیکھیں پین اور درد ہر ایک کی زندگی میں آئے گی جو خوش رہنے والے لوگ ہیں وہ اس درد کے پیریڈ سے جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں اور جو غمگین رہتے ہیں ان کی ریکاوری در حقیقت لیٹ ہو رہی ہوتی ہے